اشکار مصطفیٰ سرکار کی حدیث پاک ہے یُصف اہل النار فَيَمُرُّ بِهُمُ الرَّجُلُ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ مِنْهُمُ الرَّجُلُ يَا فُلَانُو اَمَا تَعْرِفُنِي أَنَلَّذِي سَكَيْتُكَ شَرْبَتًا وَقَالَ بَادُهُ أَنَلَّذِي وَحَبْتُ لَكَ وَدُوًا فَيَشْفَوْ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ سرکار کی حدیث پاک ہے یُصف اہل النار دوستگیوں کی صفیں لگ چکی ہوں گی دوستگی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے فَيَمُرُّ بِهُمُ الرَّجُلُ مِنْ اَحْلِ جَنَّةِ جنتیوں میں سے ایک آدمی ان دوستگیوں کی صفوں کے پاس سے گزریں گے فَيَقُولُ مِنْهُمُ الرَّجُلُ يَا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُ نِي جب دوستگیوں کی صفوں کے پاس سے وہ جنتی آدمی گزریں گے تو دوستگیوں کی صفوں میں سے ایک بندہ نکل کر ان کے پاس آ جائے گا ان سے کہے گا یا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُ نِي اے فُلان بندے منو پہچانیاں نہیں منو سیانیاں نہیں دوستگیوں کی صفیں نک چکی ہوں گی ایک جنتی آدمی دوستگیوں کی صفوں کے پاس سے گزریں گے تو دوستگیوں کی صفوں میں سے ایک بندہ اس جنتی آدمی سے کہے گا یا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُ نِي اَنَنَّذِي سَكَئِتُوكَ شَرْبَتًا وَقَالَ بَادُمْ اَنَنَّذِي وَحَبْتُو لَكَا وَدُوَن وہ دوستگی یہ کہے گا جنتی آدمی کو کہ منو سیانیاں نہیں منو پہچانیاں نہیں میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پیش کیا تھا دوستگی آدمی جنتی سے جب یہ کہے گا فَيَشْوَوْ لَهُ تو وہ جنتی آدمی اسی بات پر اللہ کی حضور اس کی سفارش کر دیں گے سبحان اللہ اس کی شفاق کے لئے ارس کر دیں گے فَيُتْخِلُهُ الْجَنَّةِ تو اللہ پاک اس دوستگی کو دوستگیوں کی صفوں میں سے نکال کر جنت اتا فرما دے گا صرف اس نے اتنا ارس کیا جنتی آدمی کو کہ میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کروایا تھا بس اتنا ارس کرے گا تو فَيَشْوَوْ لَهُ وہ جنتی اس آدمی کی سفارش کریں گے شفاق کریں گے فَيَشْوَوْ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ اور اللہ پاک اس دوستگی کو جنت اتا فرما دے گا سبحان اللہ اللہ پاک اس دوستگی کو جنت اتا فرما دے گا دیکھو غوث پاک رحمت اللہ نے اپنا قیمتی جببہ مبارک پہن کر جنگل میں جا رہے تھے چور نے آپ کا قیمتی جببہ دیکھا اس پر ہاتھ ڈال لیا تو غوثِ آزم نے دعا دے دی آپ نے عرص کی مولا جس کے ہاتھ میں میرا دامن آیا ہے اب اس کے ہاتھ سے میرا دامن نہ چھوٹے آپ نے ایک نظر ڈالی اس چور کو غلی بنا دیا پیاز پیاز ہوتا ہے بدمودار اور جب اپنے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دے کہ پھر کیوں کہنے پیاز تُو بدمودار سی پر ہون تُو فنا ہو گیا میرے اندر اگر تیری پیاز والی بدمودار کو مار کر تو تُو پہ گھی والی خوشبو پیدا نہ کرو مجھے گھی نہ کہنا پیاز ہوتا ہے بدمودار پر جب آپ نے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دے تو گھی کہتا ہے پیاز تُو بدمودار تھا پر اب تُو فنا ہو گیا میرے اندر اگر تیری پیاز والی بدمودار کو مار کر تو تُو پہ گھی والی خوشبو پیدا نہ کرو مجھے گھی نہ کہنا غوثِ آزم میں در پہ آنے والے چور سے کہا چور کو چور سے ہی خطوہ آگیا غوثی آزب کے در پر اگر تیری چوری والی بھٹو کو بھار کر جو میں خطویت والی خوشبو بیدا کروں مجھے یاروی والا بھی پہ کہنا